ساری عزت اس لڑکی نے خاندان کی خاگ میں ملا دی ارے ڈپٹر دو دور کی بار ایسے کپڑے پہن کر آئیے کہ شر ماری تھی میں کچھ دنوں کے لیے تمہارے گھر آنا چاہتی میں تو بیزار آگئی ہوں اس گھر سے اس گھر کے لوگوں سے کیا ہو گیا امید آپ میرے گھر کیسے آ سکتی ہیں کیا مطلب تم مجھے منع کر رہی ہو امی میں آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں میرے بچے بات کرو کیا بات ہے امی میں شادی کرنا چاہتا ہوں کیا بات ہے مبا سب کیریہ تو ہے اچانک سے مسود بھائی نے فون کیا اور آنے کو کہا ہے مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آرہا بیٹا کس طرح اچانک آنے کو کہہ دیا انہوں نے میرا تو دل گھبر آ رہے آپ کیوں پلا بچہ پریشان ہو رہے ہیں کوئی اچھے خبر بھی ہو سکتی ہے کہیں ایسا دنیا انہوں نے نو فل کا رشتہ تاہی کر دیا ہوگئے آرہ ہاں اممہ یہ بھی تو سکتا ہے اس طب تو ہم نے سوچا ہی نہیں اے بیٹا تم کچھ تیاری کرلو اب انہوں نے آنے کو کہا ہے تو جی بہت دیکھتے آہ صحیح کیا رہی ہے شاید ایسی ہی کوئی بات ہے میرے مولا میری مولا بیمار بھیج دو جی ٹھیک ہے خدا حافظ کلسوم کلسوم جی باجی کلسوم ایک کام کرو ڈرائیور سے کہو جا کے نہ وہ امی کو لے آئے اور تم نہ کچھ اچھا سا بنا دیلو کھانے میں ٹھیک ہے جاؤ مفسود یہ سب کیا ہے؟ تم نے کیا کہیں نوفل کا رشتہ تے کر دیا ہے؟ اممہ جی تے کیا نہیں ہے بلکہ تے کرنے آئے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرے نوفل کی طولہنی سے گھر میں رہتی ہے اور صرف آپ کو ہاں کرنی ہے میں سمجھے نہیں شہرہ کیا کہہ رہی ہو تم میں سمجھاتی ہوں ہم نوفل کے لیے گل کا ہاتھ مانگنے آئے آپ سے یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ نوفل کے لیے گل کا رشتہ؟ آپ کو کوئی اتراز تو نہیں؟ نہیں مفسود مجھے کیا بھلا اتراز ہوگا لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ نوفل رشتہ کو کس حد تک پسند کرتا ہے؟ پھر وہ اتنی جلدی کیسے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ امی میں نہ آپ کو بتا نہیں سکتی جبران نے مجھ سے کتنی مافیا مانگی ہیں بس اس نے نہ مجھے تھوڑا سا ہی ڈانٹا تھا اور میں ہوں کہ میں رونے لگی؟ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو تم اتنا کم ہے رشتہ اللہ نے تمہیں اتنا چاہنے والا کیر کرنے والا شہر دیا بس ہمارے بابا کوئی قدر نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا کو نہ مجھ سے ذرا پیار نہیں فرنہ لوگ تو اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں اسی بات پر تو میرا دل جلتا ہے ان کی محبت تو صرف اور صرف اپنی ماں بہن اور اس گل کے لیے ہے ہمیں شروع سے ہی نا بابا نے گل میں اور مجھ میں فرق کیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ نا گل کو مجھ پہ ترجیح دی اچھا تم چھوڑو نا تمہیں ضرورت کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچنے کی؟ اللہ نے اتنا اچھا گھر دیا ہے اتنا اچھا شہر دیا ہے چاہنے والا قدر کرنے والا پیسے کی ریل پیل ہے سکون سے زندگی گزار رہی ہو ہاں ہمیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں نا اب وہاں بلکل نہیں جاؤں گی مجھے کوئی شوق نہیں وہاں جا کے اپنی بیزتی کرانے کا تم دیکھنا ایک بہت ممان ہے نا اپنی اس نواسی پہ ساری زندگی گھر میں پڑی رہے گی وہیں سڑے گی کوئی شادی نہیں کرے گا اس سے اب میں اسے پوچھے گا کون سادیس ہی تو ہے اور ڈگری کا وہ کیا کرے گی کون پوچھتا ہے خالی ڈگری باری لڑکی کو ارے میں نے کب سے کل سوم کو بلا ہوئے کھانا لگائے میں دیکھتی ہوں کہاں ہے میں کھانا لگواتی ہوں ہم نوفل کے لیے گل کا ہاتھ مانگنا ہے آپ سے یہ میرے ساتھ کیا مزاک ہو رہے ہیں نوفل ایسا کیسے کہہ سکتا ہے میں جانتی ہوں وہ رشنہ سے کس حد تک پیار کرتا ہے اور اور میں میں تو کسی بھی طرح اس کے میہار پر پوری نہیں اترتی کہاں رشنہ کہاں میں؟ اگر وہ شادی کرے گا بھی تو رشنہ جیسی کسی لڑکی کو پسند کرے گا مجھے کیوں؟ کیا وہ مجھ پہ ترس کھا رہے؟ یہ بتاؤ تم لوگ کہ کہیں نوفل کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں یہ رشتہ ہم اس کی خوشی اور اس کی رسمندی سے لکھ رہا ہے ہممہ اس پر سوچنے والی کونسی بات ہیں؟ ہماری کل کون عوبل جیسا لڑکا ملنا ہے سیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ اور ہممہ اس موقع پر آپ رشنگر ذکر بلکل نہ کیجئے وہ تو ویسی ہمارے لئے قصہ پاری نہ بن چکی ہے آپ کو کیا ہم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ شادی کوئی دو دن کا کھیل نہیں ہے ساری زندگی کا ساتھ ہے اور ہم یہ رشتہ نوفل کی مرضی اور خوشی سے ہی لے کر آئے ہیں ہممہ یہ بہت اچھا موقع ہے دو کاندانوں کی جڑنے کا مصور بھائی کو مائی تب سے پہلے بھی مائیو سی ہوئی تھی ہممہ پلیس اس بات نہیں ہونی چاہیے لیکھو بیٹا میں لاکھ اس گھر کی بڑی سے ہی لیکن گل فاتمہ کی بیٹی ہے اور اس کو حق ہے فیصلہ کرنے کا اممہ جی آپ بڑی ہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے سر آنکھوں پر پھر ایک گل کے قسمت میں نوپل جیسا لڑکا میری گل کو مل جائے گا تو میری گل کچھ نظیم ہی چاہتے ہیں مبارک 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 格ل جیس نے بیٹی، مل جاری تھی جیس کیا رہی ہو بات پیری پسند کی تو ہے ہی نہیں مجھے کوئی پسند کر لیے یہی بڑی بات ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھ پہ تر سب کھاتے لیکن پسند کوئی نہیں کرتا کیسی باتیں کر رہے ہیں بھول اللہ نہ کرے اور اللہ نے تمہیں ہر نیمت سے نواز آیا اچھی سورت سیرت زہانت اتنے پیار کرنے والے رشتے کیا کم ہی ہے تمہیں جو کوئی تم پہ ترس کھائے گا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اللہ تعالی نے مجھے سب کچھ دیا کاش کاش اچھی قسمت بھی ہے اگر اچھی قسمت نہیں ہے نا بھابی تو تو ان خوبیوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں دنیا میں ایک افاق ہی نہیں ہے جس نے تم سے رشتہ توڑ دیا اور تم ایسا سوچنے لگو تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسی چھوٹی سوچ والے سے تمہارا رشتہ نہیں جڑو اپنی خوبیوں کو اجاگر کرو اپنی ذات میں اعتماد لاؤ تم کسی سے کم تر نہیں ہو گل اور تم میں اتنی خوبی ہیں تب ہی تو نوفل نے تمہارا انتخاب کیا ہے میں جانتی ہوں اس نے میرا انتخاب کیوں کیا ہے وہ ترس کھا رہے ہیں مجھ پہ اور آپ سب بھی یہ کیا بات کہہ دی تم نے گل ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تم جانتی بھی ہو کہ ہم سب تم سے کتنا پیار کرتے تمہیں پتے جب نوفل نے تمہارا نام دیا تو ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دور دی یہ شادی ہم سب کی خوشی سے ہو رہی ہے کیونکہ تم میں وہ سب خوبیاں ہیں جو ایک اچھی بیگے اور بہون لیتی ہیں مریم اگر یہ نہیں مان گئی تو اسے مجبور مت کرو میں مسعود بھائی کو جا کے منع کر دیتی ہوں اس نے فیصلے کا اختیار مجھے دیا تھا میں نے اس سے پوچھے بغیر ہاں کرتے مجھے اس سے پوچھ لیں مجھا دیتے نہیں امی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں بیٹھا بھین غلط نہیں سمجھ رہی ہیں تم غلط سوچ رہی ہیں پیار کرنے والے مخلص لوگوں کے دھیک چذپات پر الزام لگا رہی ہیں مسعود بھائی جن کا رشتہ ہمارے ساتھ بے لوس اور بے خارس ہے وہ ہمارے لئے کبھی برا نہیں سوچ سکتی تم نے تو ان کے رشتے کو بھی سوالیاں نشان بنا دیا گیا نہیں امی ایسی بات نہیں ہے میں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کی فیصلے پر سر چھکھایا اور اس پار بھی ایسے ہی ہوگا آپ لوگ جو پیسہ میرے لے لیں گے وہ ہی میرے حق نہیں ہے لیکن گل تمہاری خوشی اور ایسا مندھی بھی تو ضروری ہے خوشو بھابا خوشو بھابا خوشو میرے مولا میرے مولا کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا گل کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا اور اب زندگی بھر کا تعلق جوڑنے جا رہا ہے کیا میں اسے میں بھاپ آؤں گا کہیں یہ فیصلہ میں نے جذبات میں آگے تو نہیں کیا کیا میں خوش رہ پاؤں گا خوشیوں تو ساری چلی گئے اس بے وفا کے ساتھ نوفل دیکھو میں تمہاری لیے تمہارا فیورٹ سوپ لے کے آئے ہوں چلو اب یہ تمہیں پورا فنش کرنے ہاں بہبنا بہبنا پہ بنا بہبنا مہمت بہبنا خوشیہ تیرے کتموں میں مکھر کے تاریم دکھ ملے یہ لو میری اسن ٹائم گئی لاؤ مجھے میری صرف چند ہزار کماتے ہو تو آج تک سونے کی انگوٹھی تک تو دے نہیں سکے اور جبران وہ تو مجھے ڈائمنڈ کے سیٹ دیتا ہے میں نوفل سے شادی نہیں کروں گی اور اگر میرے ساتھ کسی نے زبر دستے کی تو میں نکا کے وقت انکات کر دوں گی تمہارے پاس ہے کیا یہ وہی خٹارہ بائی پہلے کی طرح تمہارے پاس کچھ بھی نہیں میں اسمانوں میں اڑا ہیوں اور تم تم ابھی بھی زمین پر اور زمین میں ہی رہنا دادا اسمانوں میں اڑنے کی کوشش بھی مت کرنا سمجھے دل ایسا بنجر ہوا کچھ نہیں کھل سا سکا سائے میں کھویا میں ہوں میں بھی کتنا نادا ایک ایسی لڑکی پر محبت لٹاتا رہا جس کے لئے پیار صرف ایک کھیلت ہے مگر گل گل ایسی نہیں ہے وہ بہت مخلص سنجیدہ مزاج ہی کیا محبت کرنے مجھے کی محبت کرنے مجھے کی محبت کرنے مجھے کی مبارکو 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 اب فائزت آئیں اب باتا نہیں وہ تو کہکی گئی تھی کہ بازار جا رہی ہے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا اس ٹائم تک بازار کہا ہوں گی آ گئی ہوگی خوشی کا موقع ہے اممہ اسے بلائیں کہا ہوگی آج کا لشنا کی کمرے میں ہوتی ہے وہ ہی ہوگی میں بلوا لیتی ہوں اسے اممہ خوشی کا موقع ہے سب کو موجود ہونا چاہیے نا مریم تم بلا کے لیا ہو ذرا ایک منٹ کیا کر رہی ہے بھابی اچھا خاصا مزا چل لائے انجوائے کریں اس کو بلا کے جانگا محل خراب نہ کریں پلیز کیا مکتب ہے تمہارا کیا بتاؤ مسکو گائی ہر وقت اسے میں رہتی ہے یہاں بلائیں گے کوئی بات کرے گی نہیں سب کا بود آف ہو جائے گا شہود بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اسے رہنے ہی دو اممہ جی میرے خیال سے میں کھانا لگ باتی ہوں ہاں فاطمہ کھانا لگاؤ پرسی کافی ٹائم ہو گیا ہے آرے نہیں نہیں با کھانے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے تو میں چلنا چاہیے آری نہیں مسکو بیٹا ہے ایسے کیسے میں نے تم سب کیلئے کھانا بنوایا ہے اور آج تو میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھانا کھاؤں ہوں گا اممی پھر میں کھانا لگاؤ تو نہیں آج کے دن خبردار تم نے کسی کام کو ہاتھ لگایا ہوا تم مریم جی بیٹا تم جا کے فاطمہ کے ساتھ ہلپ کروا دیں جی اممی ان کا تو لگتا ہے اپنے گھر میں دل ہی نہیں لگتا ہر وقت یہیں گھوسے رہتے ہیں میٹھائی کیوں رکھی ہے اوہ سب خوش بھی نظر آ رہے ہیں کہیں انہوں نے گھل کا رشتہ تو پکھا نہیں کر دیا فیلو چھائیے خس کم جہاں پاک دفع ہو اس پر سے پتا ہے تم سے پہلے ترچین نڑکوں سے بھی دوستی تھے ہر ہفتے میں کل فرنڈز فضل لیا کرتا تھا کیونکہ یہاں تل بھڑ جاتا تھا لیکن لیکن تم میں نا کچھ الگ بات تھی تم سب سے ہٹ کے تھی تم دیکھتے میں بل جاتا اور شادی بلیف می میں جب بھی شادی کا سوچتا تھا نا تو میں ڈر جاتا تھا اگر تم شادی کے نام سے چڑھتے تھے تو پھر مجھ سے کیوں کی شادی مجھ سے بھی صرف دوستی ہی کرتے بہاہ کیونکہ میں جانتا تھا تمہاری امی اور تمہاری بہن یاد یورپ میں تیٹ کا بہت بڑا بزنس ہے جو کہ مہم کا ہے میری بہن کا ہے اور یہاں پر جتنا بزنس ہے چھوٹا ہی سہی سارا میرا ہے تو میں نہیں دیکھوں گا تو اور کون دیکھوں گا اب میں ایک منٹ میں ابھی آیا ہم ہلو بیتا امی بابا نے کچھ کہا تو نہیں ارے نہیں کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں تو میں معلوم ہے مسود بھائی کی پوری فیملی آئی بھی ہے خیریت سب کے سب کیوں آگئے اٹھائی کے ٹوکرے بھی رکھیا ہوئے مجھے تو ایسا لگ رہے ہے جیسے گل کا رشتہ دائے کر دیا ہے کیا مطلب رشتہ دائے کریں گے اور آپ آپ کو بتایا تک نہیں ارے مجھے کوئی نہیں پوچھتا جب سے تونگ گئی ہو نا اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھیک دیا ہے مجھے اسے نفرت کرتے ہیں بات ہی نہیں کرتا کوئی اچھا ممی میں تو نہ بھی ڈنر کیلئے آئی ہوں آپ سے نہ میں گھر جا کے آرام سے بات کروں گی ٹھیک ہے قدا فیس نوفل تمہیں پتہ ہے یہ جو ہمارا چھپٹکو ہے نا یہ بھنگڑے ڈال رہا تھا اور آشی ماڈم تو لہک لہک کے گانے گا رہی تھی سب بہت خوش تھے لوگ ہیران نہیں آئے کیونکہ وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہوں گے کافی شوق تھے سب دادی جان نے تو یہ بھی پوچھا کہ کیا نوفل کی مرضی سے رشتہ لے کر آئے ہو امی بابا نے ان کو بہت تسلی دی اور ان کو کہا کہ سب کی خوشی اور ازامندی سے ہو رہا ہے اور گل کا کیا ریاکشن تھا گل تھوڑی پریشان تھی رو پڑی اسے لگتا ہے کہ شاید تم اس پہ ترس کھا کے اس سے شادی کرے گا اس لگتا ہے اس میں کوئی کمی ہے میں نے اسے سمجھایا کہ گل تم میں کوئی کمی نہیں کوئی کیوں تم پہ ترس کھا کے شادی کرے گا میں نے صحیح کہانی ہے نوفل نوفل مام جی تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا نا کہیں گل کے خدشات صحیح تو نہیں گل غلط سمجھ رہی ہے وہ ایک تعلیمی آفتہ اور سلجی ہوئی لڑکی ہے اس میں اسی کوئی کمی نہیں کہ کوئی اس پہ ترس کھا ہے اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ گل مجھے رشنہ سے بہتر سمجھتی ہے وہ میرا درد سمجھتی ہے میرے جذبات میرے احساسات اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا مجھے یقین ہے کہ ہر طرح کی سچویشن میں وہ میرا ساتھ دیکھی ہے ہاں تم ٹھیک ہے وہ ایسی ہے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کون تھی وہ وہ ایک پرانی دوست تھی کافی دونوں کے پاتھ نظر آئی ہے باہر چلی گی تھی تو اتنا تو فرمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے نا تب ہی مجھے تو لگا تم اس کے ساتھ ہی چلے گئے اور اگر اتنی ہی فرمیلٹی پوری کرنی تو میں تمہاری بیویوں مجھے اس سے ملا دیتے فرمیلٹی پوری ہو جاتی نا ہاں وہ ایکشل میں وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ملنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ اچھا ہی لگتا بغائی گفت کے تو میں پہلی دفعہ تم سے ملے وہ کہہ رہی تھی کہ گھر آئے گی گفت لے کر آئے گی کر تم سے بھی آم آرڈر دیں اب کیا فائدہ اتنا لیٹ ہو گیا مجھے بھوک بھی نہیں گھر چکتے کم آن یار اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنی بردے پہ کیا لوگی تمہیں آدھا یہ بھی بھولنے والی بات ہے اس زفہ تم جو کہو گی جو تمہیں پسند ہے بتاؤ میں تمہیں وہ گفت ہوں گا آم ایسا کرنا پچھلی بار تو تم نے اپنی مرضی سے گفت دے دیا تھا تو اس پار بھی اپنی مرضی سے اچھا اچھا گفت دے نہیں میں سوچا تھا کہ اس بار میں تمہیں مرضی سے گفت ہوں کام کرتے ہیں اپنی شاپن مال چلتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں جو چیز تمہیں پسند آئے گی وہ تم لے 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 آپ آرڈر دیتے ہیں ہاں ویٹر اس کے نخرے نہ کابلے پر تلاشت ہوتے چا رہے ہیں مجدی میں نے تو اممہ سے ساف کہا کوئی دھونگڑکہ نہیں ہوگا اگلے ہفتے سادگی سے نکا کریں گے تینجنڈی چام نے کونسی کوئی اتنی زیادہ تو پھر ٹائم لینے کی کیا ضرور کرتا ہے ویسے بھی نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر تم زینی طور پر ٹائار نہیں ہوں تو پھر ہم شادی کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں اگر میں تیار نہ ہوتا تو آپ لوگوں سے کہتے ہی کیوں بس تو ٹھیک ہے نوفل پھر تمہیں مارکیت جانا ہوگا مجھے کیوں بھئی ظاہر ہے گل کے لیے تم پریسس لے لو اس کا برائیڈل ڈرس لے لو میں چاہتی تو مریم کو بھی دیتی اس کے ساتھ لیکن پھر میں نے سوچا کہ گل سوچے گی روشنا کو تو تم ساتھ لکے گئے تھے اور اسے نہیں ٹھیک ہے میم میں چلا جاؤں گا چلو ٹھیک ہے پھر مریم کو بھی ساتھ لے جانا تاکہ گل کو کوئی جھجک نہ ہو اس کی پسند سے اپنی پسند سے شاپنگ کر لے گی اوکے کب جانا ہے آپ بتا دیجئے میرا خیال ہے کلی چلے جاؤ تمہیں ٹھیک ہے میں چلا جاؤں میرے بیٹے کے چہرے پہ شادی کے نام سے جو ایک چھمک اور کشی ہاتھی تھی نا وہ کہیں کھو گئی ہے امی یہ سب چیزیں اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی تھوڑا وقت دیں اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے نا ایکسیپ کر لے گا اس سچویشن کو اسے خود ڈیل کرنے دیں ہمشا اللہ ہمشا اللہ ہمشا اللہ گل بیٹھو بیٹا کہاں جا رہی ہو بیٹھو جی نانی اممہ بتا رہی تھی کہ تم کچھ پریشان ہو آج کے دیکھو بیٹا دل میں اگر کوئی بھی وسوسہ یا کوئی اندیشیں ہیں تو ان کو بالکل نکال دو یہ سب تو اوپر والے کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر یقینا ہمارے حق میں دلوں میں جو بہتر ارادے ڈالتا ہے وہ بھی اوپر والے ہی ڈالتا ہے جی ہم سب نے تمہارے بہتر مستقبل کے لئے بیٹے بہت دعائیں کی ہیں یہ سب انہیں دعاوں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سب اچھا کر دیا ہاں ایک بات اور بیٹا کل تمہیں نوفل اور مریم شاپنگ کے لئے لے جائیں گے اب مجھے اب نہیں میں نہیں جاؤں گی تمہاری شادی ہے بیٹا تو شاپنگ کرنے بھی تو تم ساتھ جاؤ گی نا ہاں بیٹا کیوں نہیں جاؤ گی اور یہ خوشی خوشی تیاری کرو اور بس اللہ کا شکر کرو کہ اس نے یہ دن ہمیں دکھایا ہے جی ناں جی ناں جی ناں گاہ 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 اچھا ٹھیک ہے جی ناں گاہ بات کیوں نہیں کرتے یار ہے ایک مسیبت پیچھے ہی پڑ گئی ہے کون کارتی ہے تو پیچھا چھوڑا ہو اس سے ہم اب یہ ہی سوچ رہا ہوں کہیں تم میری اپسنس میں مجھے بھی تو مسیبت نہیں کہتے نہیں نہیں میں بھرکی ساتھ سا نہیں سوچتا بلکہ مہاری بات الگ ہے تو مہاری لئے تو دل میں الگ سی چگہ ہے ہاں رہیلی ہاں سچ کیا رہا ہوں میں میٹنگ میں ہوں مجھے ڈسٹا مک کرو پنیس پھر فون کارٹ دیا کیا کھاؤ گی جو تم کہو اوکے ویٹر شہود آپ بھی مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتے گھر میں بھی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا سب مجھ سے ہر بات چھپاتے ہیں ایسا بھی کیا گناہ کر دیا ہے میں نے گناہ تو کیا ہے وہ بیٹی جو ہمارے موہ پہ کالک تھوپ کے چلی گئی تم اس کو بار بار اپنے گھر بلا لیتی ہے ایک بات بتاؤ کیوں کرتی ہو ایسا ہماری عذیتوں میں اضافہ کرنے کے لئے میں نہیں بلاتی وہ خود آتی ہے اور تم اس کی خاطر مدارات کرتی ہو تاکہ وہ دوبارہ پھر آئے میں کہاں سے اس کی خاطر مدارات کروں گی خاک کروں گی کیا ہر بار تو اسے ضلیل کر کے نکال دیتے ہیں جو کچھ اس نے کیا نا زندگی میں جو کچھ اس کی حرکتیں تھی اس سے تو وہ کہیں زیادہ کی مستق ہے پچپن کی منگنی توڑتی ہے اپنی مرجید شادی کی سارے خاندان کو ضلیل و رسوہ کیا اچھا کرتی آپ اب چلی گئے اب چلی گئی تو چلی گئی قصہ ختم ہوگیا نا کل جب آئی تھی تو اس کا خاندان سے ختم دیکھا تھا حُلیہ نہ شرم نہ آیا اچھا شہود میں نے منع کرتی ہے اسے اب وہ نہیں آئے گی آپ ریلیکس ہو جائے نا وہ شہود آج کل گھر میں کیا چل رہا ہے میں نے مٹھائی کے ٹوکرے رکھے ہوئے دیکھے تھے مسود بھائی کی فیملی آئی تھی رشتہ لے کے نوفل کا گل کے لیے اگلے ہفتے دونوں کا لکھا ہے گل کا اور نوفل کا اور آپ لوگوں نے رشتہ قبول کر لیا کیوں منع کرنے کا کیا جواز تھا نوفل ایک بہتری لڑکا ہے اب یہ تمہاری لڑکی کی بکتسمتی ہے کہ اس تہیرے کی جگہ پتر چنا آتما کو دیکھو کوئی لحاظ ہوتا ہے ارے بندہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اس کی بھتی جی کا منگیتر تھا وہ جھٹ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے جوڑ سکتی ہے وہ فائزہ فائزہ بکواس بند کرو اپنی سمجھائیں کیا بکواس بند کرو جو رشتہ ٹوٹ چکا ہے وہ رشتہ جوڑنا ضروری تھا کیا دراصل گلکی اور فاطمہ کی نظریں پہلے سے ہی نوفل پڑتیں مواقع میرا جھٹ جھپٹ پڑی فائزہ بس کر دو اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہنا تو میرا سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور خدا کی قسم میں اب میرا سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے تم اپنی زبان میں اس کو سمجھا دو شہود کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے خود سے تم دونوں کو الگ کرنا پڑ جائے آخری دفعہ بتا رہی ہوں میں گھر کی عزت جو ہے وہ تو خواک میں ملی چکی ہے جو بچا کچھا سکون ہے میں برباد نہیں ہونے دوں گی سمجھے تم امم امم میری بات تو سنیں امم اممم ہلو کیا بات ہے موڈ آف ہے تمہیں کیا پرواہ میرا موڈ آف ہو یا نہیں کیوں بھائی آپ کی پرواہ نہیں ہوگی تو کس کی پرواہ ہوگی ہم تبھی میرا فون دیکھتے ہی کارٹ دیتے ہوں تم جانتی ہو نا آفیس میں ہوتا ہوں میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں سب کے سامنے میں رمانس تو کر نہیں سکتا ہوں اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ مجھ پہ کتنا برڈن ہے اس بسنس کو لے کر بابا نے مجھے صاف صاف بولتی ہے کہ پاکستان کا بلدس میرا ہے اس میں نفع ہو یا نقصان سب کچھ مجھے برداش کرنا ہوگا اور دیکھو آدھی پروپیٹی تو آنام کر ہی چکا ہوں اب اپنے لئے بھی تو کچھ بنانا ہے مجھے اچھا ام سوری اچھا معاف کر دو میں آندہ تمہیں کبھی شکایت نہیں کروں گی کامیس اوکے اچھا جبران وہ پروپیٹی کے پیپرز کھا ہیں جبران کیوں آپ لہکے میں رکھو آئے اگر تمہیں چاہیے تو میں نکلوا دیتا ہوں ہاں میرا مطلب ہے ایک بار دیکھ لوں گی پھر واپس رکھ دیں گے اچھا ارے کیا دیکھنا ہے کہ اصلی ہیں یا جالی ارے ارے نہیں نہیں جبران تم کیوں جالی پیپرز بنواؤ گے اور میں میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں تب ہی تو اپنے مابا پر گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں ہوں ایسے کیوں بول رہے ہو کمان یار میں بھی تو مضاقی کر رہا تھا نہ دوں میں تمہیں ایک تو دن میں اوکے ٹھیک ہے جبران فراپرٹی کے پیپرز جائے میں سے دیتا ہوں میں اسے اما تمام چیزوں پر میں آپ سے معافی مانتا ہوں اما اما میں جانتا ہوں کہ میں نے روشنہ اور فائزہ کو ڈیل دے رکھی تھی مان تو رہوں معافی اما دیکھو شہود میری بیٹی نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائیں اور کبھی اوف نہیں کی اس نے اور اگر آج اس کی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آ رہی ہیں تو فائزہ وہ بھی اس سے چھیننا چاہتی اگر فاطمہ کو بھنک بھی پڑ گئی نا کہ فائزہ کی کیا خیالات ہیں لوگوں کے لئے تو وہ رشتہ ختم کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگا تم تو جانتے ہو کتنی خوددار ہے تمہاری بہن جانتا ہوں اما پتہ ایک فائزہ نے بہت غلط بات کرتی تھی اما بہت سمجھا کے دیکھ چکا ہوں سختی کر کے دیکھ چکا پیار سے سمجھا کے دیکھ چکا لیکن کیا کروں میں اس کی پترتی ایسی ہے سمجھتی نہیں ہے لیکن تمہیں اس بات سے اسے روک نہ ہوگا یہ بہت ضروری ہے شہود اگر اگر وہ چھپنا ہوئی تو ایک بار پھر میری گل کی خوشیاں چھن جائیں گی بہت扮 ہے شکریہ